پبلک اپینین لے رہے ہیں ابھی بیگم بزار ایریے میں اور ہمارے ساتھ افزل جی ہیں افزل خان جی تو ان سے ہم بات کریں گے ایم پی الیکشن آنے والے ہیں ایک طرف اسدودین اویسی جی ہے دوسری طرف مادوی لطا ہے تو کون جیتنے کے چانسز ہے اور آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں دیکھئے ایدر آباد ایم پی جو سابق ہے اسدودین اویسی صاحب ہے اور آوائیمی جو کیا ہے لیڈر ہے وہ فیلڈ میں جو تو ایک برسوں سے ان کے بزرگوں سے کام کرتے آ رہا ہے اور پھر بہت اچھے ایم پی ہے ہر یہ رہی ہے کہ ہندو مسلم دونوں جو تو کمیونٹی کا کام کرنے والے ہیں اب یہ مادوی لطا تو جو تو پہلی بارہ ہے اپنے ہاسپٹال کو بھروبر نہیں سمال سکتے پیشنٹوں سے جو تو مرگے بھی تو پیسے لیتے اب یہ غریب آؤ ہم کا کیا کریں گے ہم کو کام کرنے والا جو تو کون بھی کانڈیٹ ہو کام کرنے والا ہونا غریبوں کے اور ہر کسی کے ہر کاش کے اجمی کا کام کرنے والے ہیں سب اور ہمیں نہیں سارا جو تو ہندوستان جو تو ہم ان کی نمائن دیگو جو تو کیا ہے معلوم جو تو جانتا ہے اور وہ بہتر سے بہتر جو تو کام کرتے ہیں اپنے ایریے کے لیے اور بھی دوسرے اسٹیٹ کے لیے مجلوموں کے لیے آواز اٹھانے والے کوئی لیڈر ہے تو وہ ہے اسو دیجن اویسی انسا پسند لیڈر ہے حق کی بات کرنے والے ہیں سچی بات کرنے والے ہیں جی تو ابھی اتنا ہائپ دیا جا رہا ہے ابھی آپ نے جس طریقہ سے بتایا افضل صاحب بہت سے ایسے لوگوں نے شکایت بھی کی تھی اور ہمیں یہ نیوز بھی آئی تھی کہ ایک سے دو بار ہسپیٹل کو بین بھی کیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے کیونکہ کوویٹ کے ٹائم پہ بہت سے شکایتیں آئے تھے جیسا کہ اگر کسی کا انتخال ہو جاتا تو جب تک پیسے نہیں دیتے وہ لوگ لاش کو نہیں دیتے تو ابھی آپ نے بھی ذکر کیا ہے تو اس طریقہ کے لوگ اگر آکے ایم پی کے لیے ٹھہریں گے اور لوگ ان کو سپورٹ کرنے کی بات کریں گے تو آپ کیا لگتا ہے جس کیانڈیٹ نے جو گزر گیا ہے اسی پہ کسی چیز کا جو تو رحم نے ان کے لیے ان کے دل میں جو تو کسی چیز کے ہمدرد ہی نہیں تو یہ ایریے کے غریبوں کا مظلوموں کا جو تو کام کرنے کی ان سے کیا توقع ہوئے اور ان کے پاس کوئی سینیلٹی ہائی بھی نہیں نا وہ خاندانی جو تو پالیٹیشن ہے خاندانی جو تو اپنے فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں ہر اپنے ایریے میں غریب گربہ بیپاریوں کو میڈل کلاس کو ہر سب کو جو تو لے کے چلنے والے ہیں کسی فٹوارڈ میں کوئی جو تو غریب ادمی کام کر رہا ہے وہاں پہ آکے جو تو کیا ٹرافک والے منشپل والے اگر ان کو جو تو کچھ خدر کا اس ان کو ٹاچر کر رہے پریشان کر رہے کسی کا مذہب نہیں دیکھتے ہو لوگ کسی کا دھرم نہیں دیکھتے ایک غریب آدمی ہے جو اس میں گزارے سے اس کا گھر پریوار چلتا ہے اس کو تکلیف اس کی جو تو فیور میں جو تو اس کے جو تو روٹی روزگار کے لیے تراند آتے ایمیڈیٹ آتے ایک ایسے کینڈیڈ ہے ایسی جماعت ہے ایمیڈیٹ جو تو غریبوں کے لیے جو تو کیا جب بھی غریبوں کو ضرورت پڑتی جب بھی غریبوں جو تو ان کو اپنا جا کے شفارش کرتے آپ فون کرتے وہ لوگاں تراند آج جو رو جاتے ان کو جیو ضروری کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت بہت شکریہ افضل صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے آپ سب کا بھی شکریہ میڈیا چینل کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں تو دیکھیں ناظرین افضل صاحب نے جو مدے اٹھایا ہے ہم یہاں پر بیگم بزار میں اور بہت سے نون مسلم سے مسلم سے دوسرے کاس کے لوگوں سے بھی ہم نے بات کی ہر کسی کا یہ کہنا ہے کہ جو پریزنٹ ایم بھی ہے وہ ہماری مدد کرتے ہیں اور وہ کوئی مذہب نہیں دیکھتے بیلا مذہب و ملت وہ مدد کرتے ہیں آگے بڑھتے افضل صاحب نے بھی وہی بات بتائی ہے تو ہم تو بس اتنا آپ کو فیکٹ بتائیں گے جو افضل صاحب نے کہا ہے وہ بات پر بھی غور کریں اور اپنے ووٹ کا استعمال اچھی طریقے سے کریں کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں اگلے پانچ سال تک آپ کو اس کو جھیلنا ہے اس کو دیکھنا ہے تو وہ آپ کا کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے آپ اچھے طریقے سے دیکھئے سونچئے ابھی ٹائم ہے ایک مہینے کا اس کے بعد اپنا ووٹ دیجئے تاکہ اگلے پانچ سال آپ کے اچھے گزرے سلام علیکم